پرابلم نہیں ہے اسے لیکن دو سیولیزیشن کا انہوں نے سپیسیفکلی ذکر کیا ہے جو کہ ان کو پرابلم کریئٹ کر سکتی ہے ایک تو آل چائنیز سیولیزیشن اور دوسری اسلامک سیولیزیشن یہ ہے وہ مین چیز کہ اسلام کی جو تہذیب ہے ان کے لیے یہ صحیح جو ہے لوہے کا چنہ جسے کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے آئیڈرالوجیکل تھریٹ ہے اصل میں اور اس کے لیے پھر انہوں نے ایک یوں کہہ لیں کہ اپنی سفارشات دی ہیں کہ اسلام کا دیکھیں آج جو بے شک سیاسی نظام نہیں ہے یا ایک نومک سسٹم نہیں ہے لیکن جو اسلام کا معاشرتی نظام ہے سوشل سسٹم یہ بڑا اہمیت کا حمل ہے اور یہ چودہ سو سال جب سے اسلام آیا ہے تب سے ہم نے انٹیکٹ رکھا ہے چاہے ہمارا جو ایک سیاسی نظام تھا وہ بعد میں ملوکیت آنے کی وجہ سے چلا گیا یا جو معاشی نظام تھا اس میں سود اور یہ بینکنگ نظام کی وجہ سے ہمارا وہ سسٹم ختم ہو گیا لیکن جو ہمارا سوشل سسٹم تھا جو کہ ہمارا معاشرتی نظام تھا ہم نے اسے قائم رکھا چاہے وہ م ایرپین کولنائزیشن کا دور آیا ہو ہم نے ان کے اندر رہ کر بھی انگریز کو بھی ہاں اس کو اپنے جو آئلی قوانین ہیں یا اپنی جو معاشرتی قوانین ہیں ان کو شیڑنے نہیں دیا اور اس کے بعد اب ہندوستان میں بھی جو ہمارے مسلمان ہیں انہوں نے اپنی اس چیز کو انٹیکٹ رکھا ہوا یعنی کہ معاشرتی لحاظ سے جو اسلام ہے وہ آج بھی بالکل اسی طرح زندہ ہے جیسے کہ چودہ سال پہلے زندہ تھا اور اسی چیز کو اب وہ جو ہیں فوکس کر رہے ہیں کہ اس چیز پر اٹیک کیا جائے جائے کہ جو ان کا ایک پورا جو ہے معاشرے میں ایک نظام ہے ایک آئلی زندگی ہے ایک شادی بیعہ کے کوئی تقدس ہے شرم و ہجاب کی کوئی اہمیت ہے اس کو فوکس کریں اور حریتی افکار اور انلائٹن موڈریشن کی جو طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے اس چیز پر حملہ کرنا ان کا مقصود ہے اور اس چیز کو اٹیک کرنا جو ہے مقصود ہے کہ ان کے اندر سے یہ جو سوشل سسٹم ہے اسلام کا وہ بھی ختم کر دیا جائے کہ شرم و حیاء سطر و ہجاب یہ سب کچھ ہے ختم کر دیا جائے اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان ان کی اس چیز کو جو ہے پروپوگیٹ کر رہے ہیں اور ان کی اس چیز پر جو ہے کہلیں کہ لبیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پسلے جو صدر صاحب گزرے ہیں انہوں نے بھی اس انلائٹن موڈریشن کے نعرے کو بڑی اہمیت دیا ہے معلوم نہیں وہ انلائٹن موڈریشن کس چیز کو سمجھتے ہیں لیکن بات ہوئی ہے کہ آج مسلمان کا یہی حال ہو چکا ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں کہ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یعنی کہ نہ تو اللہ کا خوف رہا ہے اور نہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شرم ہے اس کے لئے تو شاید انہوں نے مسلمان کی کیٹیگریز بھی بنا دی ہیں مثل فنڈیمنٹلی سنٹر ایڈیشنلیشن اور یہ موڈرن مسلمز ہیں جنہیں وہ میٹیابی پروڈیکٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ اس میسے کو پروپوگیٹ کریں آپ کے بات بلکل ٹھیک ہے اس چیز کو ہم بھی ڈسکس بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک بڑی جو اہمیت کی حمل چیز ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بالاوی سی کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جب ہم نے ان جو یورپین کا جو یہ کولنائزیشن کا پیریئر تھا اس سے ہم نے ازادی بھی حاصل کی اور مسلمان ملک ازاد بھی ہوئے تو اس کے بعد بھی ازادی آنے کے بعد بھی انہوں نے جو ہے اسلام کو اپنی زندگی میں جو ہے نہیں ایمپلیمنٹ کے اسلام کو ایزا سوشو پولٹیکل سسٹم جو ہے اپنے ملکوں میں یا جس جگہ پہ بھی ان کو ازادی ملی تھی وہاں نہیں لگا ہے جب تک یہ غلام تھے تب تک تو وہ بات سمجھ میں آتی تھی لیکن یہ کہ ازادی حاصل کرنے کے بعد بھی انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نے دی تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ چاہے تو کرے کعبے کو آتش قدہ پارس چاہے تو کرے اس میں فرنگی سنم آباد اب یہ آتش قدہ پارس کا یہاں پہ جو فارس میں قدیم جو ایک آتش قدہ تھا جس میں ہر وقت آگ جردتی تھی اور یہ کہلیں کہ اس دور کی پرانے دور کی ایک یاد ہے جبکہ بادشاہوں کا دور اور وہ پرانا ایک سسٹرم ہے تو اس بال کہتے ہیں کہ اتنا ازاد ہے مسلمان کی چاہے تو اس کا دل کرتا ہے تو کعبے کو یع اپنے جس ملک میں جہاں ان کو ازادی ملیا ہے وہاں پر چاہے وہ نظام پرانا اپنا لے فیراؤنوں کا نظام اپنا لے یا چاہتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے تو فرنگی یعنی کہ یورپ بھی طرف دیکھتا ہے اور یورپ کا نظام لے کے اپلائی کر رہتا ہے اور یورپ کی ہر چیز کو گویا کہ یا تو پرانی چیزوں کی طرف توجہ دینا شروع کر دیتا ہے اور دل کرتا ہے تو یورپ کی جو نئی تہذیب ہے اس کو اپتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنا جو دین ہے جو کہ سب سے افضل ہے یہ اپنی جو تہذیب ہے جو کہ سب سے بہتر ہے اس کی طرف اس کا دل نہیں ہے اس کی طرف جو ہے اس کی توجہ ہی نہیں ہے اور دوسرا اگر آپ آتشکتہ پارس سے یہ چیز نوٹ کریں کہ اگر آپ اس سے بادشاہت اور وہ ایک شخص کی حکومت لے تو یہ بڑا انٹرسٹنگ کنسیپ ڈکٹیکٹرشپ کا بھی اوبرتا ہے کہ چاہے تو جس ملکوں میں انہیں ازادی حاصل کیا ہے وہاں پر ڈکٹیٹرشپ یعنی کہ ڈکٹیٹرشپ بیسیکلی رشیہ کی طرف جو ہے منصوب ہوتے ہیں ڈکٹیٹرشپ اور کیمونیزم اور یہ رشیہ کا سسٹم سمجھا جاتا ہے جبکہ ڈیموکریسی اور ساتھ کیپٹلزم یہ یورپین اور امریکہ وغیرہ کا سسٹم سمجھا جاتا ہے تو اگر اس کو اس سنس میں دیکھا جائے تو یہ اقبال اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور یہ اقبال کے دور کے بہت کی بات ہے اور کتنے خوبصورتی سے اقبال نے اس کو کتنے لطیف انداز میں اس طرح سے بیان کی ہے کہ ہم نے جو اسلامی اور یہ مسلمان ملکوں نے جب ازادی ح سلکی تو کیا کیا آپ ذرا غور کریں یا تو ہم نے اپنا کعبہ بنا لیا واشنٹن کو یا پھر اپنا کعبہ بنا لیا موسکو کو یا تو رخ کر لیا موسکو کی طرف رشیہ کی طرف اس کی کیمونیزم کی طرف یا پھر امریکہ کے یا بریٹن کے پارلیمانی نظام اور جمہوریت کی طرف اور ان کے کیپٹلزم کی طرف تو اسی چیز کو جہاں اقبال نے آپ پر پوائنٹ آف کیا ہے کہ چاہے تو وہ اس رشیہ کی ڈکٹیٹرشپ کو اپنا لیتا ہے دل کرتا ہے تو یورپین ڈیموک جو لوگ یہ موڈرن سیولیزیشن ہے اسلام کو اس کے مطابق ڈھالنے کی یا قرآن اور حدیث کی اس طرح کی تشریح کر رہے ہیں کہ وہ اس موڈرن سیولیزیشن میں گم ہو جائے ہیں کہ اقبال اس کو بڑے تکلیف سے بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر چاہے تو خود اکتازہ شریعت کرے ایجاد کہ قرآن کو تعویل کا کھلونا بنا کر بقاعدہ ایک کھلونے کی صورت اختیار کر کے اور قرآن کو جس طرح چاہے جو جس طرح سے دل کرے اور جس طرح سے ضرورت محسوس کرے اس کی اس طرح سے اپنی من چاہیے تعویلیں چاہے تو اس کی کوئی ایڈیالوجیکل یا کسی بھی طرح کی کوئی سنس نہ بنتی ہو اور اس کی اسی طرح کی تعویل کرنا شروع کر دے اور خود سے اپنی ایک تازہ شریعت ایک نئی اسلام اور اپنی ڈیرڈین کی مزید الگ بنا لے اب اس میں ہی اسی کونسیپٹ میں اور اسی کونٹیکس میں ہم اسی طرف جاتے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا تھا وہ ریڈین کارپوریشن جو کہ امریکہ کا ایک بہت کہلیں کہ ٹاپ کلاس کا تھنگ ٹینک ہے اور یہ اس نے بھی تھنگ ٹینک ہے اور میں سب سے ٹاپ کا سمجھا جاتا ہے اس نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے یہ اپنا ایک مقالہ شائع کیا تھا جس میں اس نے یہ ریسرچ کی تھی اور مسلمانوں کو چار کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا تھا جس میں کہ ایک کٹیگری تو وہ تھی جس کو وہ کہتے ہیں فینڈیمنٹلس یا ایکسٹریمیس کہ وہ لوگ جو کہ اسلام کو ایک سوشیو پولیٹیکل سسٹم سمجھتے ہیں اور اس کو پوری طرح امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو بقاعدہ ایک نظام حیات کی صورت میں جو ہے وہ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں بلکل وہ تو ہمارے بدترین دشمن ہیں انہیں تو ہم نے کرش کرنا ہی کرنا ہے انہیں تو جتنی جل جتنا ان پر ہو سکے اور جس طرح سے ہو سکے ان کو ہم نے کرش کرنا ہے اس کے علاوہ جو دوسری کٹیگری ہے وہ ان علماء کی ہے یا ان ٹریشنل مسلمانوں کی ہے جو کہ اسلام کے ساتھ ان کا تعلق تو ہے لیکن ان کے ذہن میں اسلام کا وہ سسٹم نہیں ہے وہ جو اسلام کا کونسپٹ ہے دین کا وہ نہیں ہے وہ نماز روزہ اور اس چیز میں مگن ہے اب یہ جو لوگ ہیں ان کو ان جو فنڈیمنٹلس ہیں ان سے دور رکھا جائے کیونکہ اگر یہ ویسے تو فی نفسی ہی ہمارے لئے پرابلم نہیں ہے لیکن اگر یہ جو ان فنڈیمنٹلس یا ایکسٹریمیس کے ساتھ مل گئے تو ہمارے لئے بہت پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تو لوگوں کے ساتھ جو ہے انٹریکشن کے بہت موقع ہیں مسجدوں میں جمعہ کے روز اور لوگ آئی جا رہے ہیں اور ایزیلی جو کمیونکیشنل لوگوں کے ساتھ ان کی ہے اس لئے ان پرشنل جو علماء ہیں ان کو دور رکھا جائے ان فنڈیمنٹلس تھے اب جو تیسری کٹیگری ہے اس کو کہتے ہیں وہ لوگ جو کہ خالصتا سیکولر ہیں جو کہ اسلام کو دینی اور سیاسی طور پر کچھ نہیں سمجھتے وہ تو ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں جو کہ بس کہتے ہیں کہ دین کو سیاست سے علاق ہونا چاہیے یہ پرائیویٹ میٹر ہے چاہے آپ مسجد میں جائیں مندر میں جائیں چرچ میں جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نظام جو ہے وہ سیکولر ہوگا ریاست کا اپنا نظام ہوگا تو یہ لوگ تو ہمارے ہی ہیں جو چوتھی کٹیگری ہے وہ بڑی امپورٹر ہے اسی کو اب ہم نہیں ہے ڈسکس کرنا ہے وہ وہ لوگ جو کہ اسلام کی اس طرح سے تشریح کرنے ہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک آجیولوجیکل تھرٹ نہ رہے اور ہماری تہذیب سے کمپیٹیبل ہو جائے یہ جو لوگ ہیں ان کی جو ہے سرپرستی کی جائے ان کو میڈیا پر لائے جائے ان کی فنڈنگ کی جائے کیونکہ دیکھیں ایسے لوگوں کو مسجد میں کون گھسنے دے گا کون ان کو ممبر رسول پر بیٹھنے دے گا تو اس لیے ایسے لوگوں کو آپ میڈیا پر لے کر رہے ہیں اور تاکہ یہ لوگوں سے ان کی انٹریکشن ہو اور یہ جو اپنی بات کرنا چاہتے ہیں وہ کہہ سکے اور اب اسی کے لیے تھوڑی سی ایکزمپلز آپ کو دیتے ہیں کہ ایک ہماری بڑی اہم شخصیت پاکستان کی انہوں نے یہ بیان دیا کہ شراب جو ہے شراب ویسے خود حرام نہیں ہے صرف اسے پی کے جو نشہ آ جاتا ہے وہ حرام ہے ویسے شراب فی نفسی اس میں حرام کیا اس طرح ہی کوئی بات نہیں ہے اب اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو اللہ تعالی شراب کو جو ہے رجزم من عملی شیطان شیطان کے ہاتھوں کے کام کہہ رہا ہے یعنی کہ سیٹنز ہینڈی ور کہا جارے ہیں ڈھٹائی کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالی تو اسے سیٹنز ہینڈی ور کہہ رہے ہیں اور یہ حضرت ان کو حرام بھی تصور جو ہے نہیں کر رہے اور اللہ تعالی تنبیہ کر رہے ہیں کہ بعض آتے ہو کہ نہیں ان شراب سے اور ان چیزوں سے اور یہ اس کی بالکل اپنی ہی طرح سے جو ہے تشریح کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور نئی جو چیز یہاں پر آج کل آ رہی ہے وہ یہ کونسیپٹ بھی ہے کہ دیکھیں سود جو ہے کھانا ہاں اسلام میں حرام ہے لیکن سود دینے کی تو کہیں ممانت نہیں ہے کہ سود آپ دے تو سکتے ہیں جس طرح آپ بینک کے ذریعے ہیں ہاں لیں تو وہ چلیں ٹھیک ہے لیکن سود دینے میں تو اسنا کوئی وہ پرابلم نہیں ہے اور خال تو یہ ہے کہ اللہ تعالی تو قرآن میں سود صرف سود ورڈ سود کے خلاف اس کے پورے نظام کے خلاف علان جنگ ہے اس میں لینے دینے والا اسے ڈیل کرنے والا ہر ایک بندہ شامل ہے بطلب آپ اندازہ تو کیجئے نا کہ وہی تو بات کی کہ چاہے تو خود ایک تازہ شریعت کرے جاتے ہیں اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے انجیزوں کا انہوں نے تو اسلام کے نام پہ اپنی ایک شریعت خود سے بنا رکھی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ہماری یہاں پر ٹی وی کی بڑی مشروع شخصیت ہیں ان کا ایک بڑا مزہکہ خیز بیان آیا کہ وہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو پردہ تھا اسلام میں جو پردہ ہے وہ تو وقتی کلچر تھا اس زمانے کا اس زمانے کے حساب سے کلچر تھا آج کے دور سے اس کا کوئی تعلق نہیں یا موجودہ جو دور ہے اس میں اس کی کوئی بات نہیں وہ تو صرف ایک عرب کا ایک معاشرہ تھا اس کا کلچر تھا جس حوالے سے وہ پردے کے حکامات وغیرہ نازل ہوئے اب حضرت صاحب سے اگر ہم یہ سوال کریں کہ آپ کے علم کی حمدات دیتے ہیں لیکن کیا آپ ہمیں یہ بتانا پسند کریں گے کہ جب اس وقت اسلام آیا تو کیا عرب میں کوئی کلچر ویکیوم تھا کیا وہاں اپنا کوئی کلچر نہیں تھا عرب کا ایک پورا کلچر تھا ان کا ایک پورا معاشرتی طرز حیات وہاں پہ موجود تھا پہلے سے کوئی ویکیوم تو نہیں تھا جس کو فل کرنے کے لئے اسلام آتا معاشرتی حیات سے دیکھا جائے تو ان کا پورا نظام چلتا آرہا تھا اور صدیوں سے چلتا آرہا تھا سیکڑوں سالوں سے چلتا آرہا تھا اسلام میں تو آکے صرف اس پہلے سے موجود کلچر کے اندر جو برائیاں تھی ان کو ختم کیا اور جو صحیح طریقے سے اچھائی تھی اس کو جو ہے وہ پرموٹ کیا جس طرح اس وقت بھی عورتیں جو تھی چادر لے کر ہی نکل تھی لیکن وہ اپنی زینت وغیرہ شو کرتی تھی یا اپنے جو زیورات اور بناؤں سیگار سب کے سامنے جو شو کرتی تھی اس کو اسلام نے منع کیا کہ ایسے نہ کریں یا یوں کہا کہ چادر جو ہے اپنے اوپر بھی اور لیا کریں اعنی کہ وہ جو پہلے سے موجود کلچر تھا اس میں بہتری لائیوز کے اندر جو فارٹ تھے ان کو دور کیا اور یہ بات ان کی یہاں تک بلکل ٹھیک ہے کہ واقعی یہ کلچر ہے لیکن یہ اس وقت کا کلچر عرب کا نہیں یہ اسلامی کلچر ہے بلکل کلچر ہے لیکن یہ اسلامی کلچر ہے اور اب اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جو ہے جو لوگ جا رہے ہیں وہ تو یہاں تک جا رہے ہیں کہ قرآن سے بھی جو ہے وہ صرف اصول لے لیے جائیں جو سپیسیفکس ہیں قرآن کے ان کو نہ لیا جائیں اصول لے لیے جائیں قرآن سے مثلا کہ چوری نہیں ہونی چاہیے یا زنا نہیں ہونی چاہیے لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ چور کے ہاتھ کٹے جائیں یا زانی کو رجم کیا جائیں یہ سپیسیفک نہیں یہ تو اسی دور کی باتیں تھیں اور تب کے لیے تھا آج تو بس یہ قرآن سے جو ہے ہم نے اصول لینے ہے کہ چوری نہیں ہونی چاہیے معاشر میں اندازہ کیجئے کہ کس طرح اور کس حد تک اقوال کا یہ شیئر ان پر ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ بلکل پورا اتر رہا ہے کہ قرآن کو بازی چاہے تاولیل بنا کر چاہے تو خود اقتازہ شریعت کرے یعنی کہ شریعت محمد سے تو ان کی شریعت کا دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں اور ایک بلکل جو ہے نئی شریعت ہے اور اگر آپ دیکھیں تو آج اقوال نے تو صرف ہند کی وجہ سے یا ہند کے حوالے سے یہ جو ہم شیئر ڈسکس کر رہے ہیں اس کو بیان کیا جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن اب تو پوری دنیا کا ہی اور پوری دنیا میں جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہے مملکت ہند میں ایک طرف تماشا کہ عجیب تماشا ہو رہا ہے مملکت ہند میں اور آج تو پوری دنیا میں ہی تماشا ہو رہا ہے کہ اسلام ہے محبوس مسلمان ہے ازاد مسلمان ہے کہ اسلام تو قید ہے اور مسلمان ازاد ازاد ہے اچھا اسمان ابھی ہم نے جو ڈسکس کیا اس سے میرے ذہنے سے وہ حدیث آ رہی ہے اسلام کی کہ آپ سلام نے فرمایا کہ میری موت اور بنیس ریل جوٹے کے دو جوٹے کے جو پیر ہیں اس کی طرح سے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ قرآن جی نے کہتا ہے کہ آپ کے سامنے تو آپ کو اس طرح سے جتھائیں گے کہ جیسے یہ کتاب سے پڑھے ہیں بلکہ وہ کتاب سے نہیں پڑھتے وہ آپ کو اپنی اسکلینیشن دیتے ہیں ایون کیا بھی کچھ حلما کہتے ہیں کہ جو چوری میں ہاتھ کٹنے کا جو حکم میں اس کا مطلب ہے ہاتھ کٹنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی اپورچونٹی نہیں رہنے دینی کیا ان کی چوری گرنے کے لئے بلکل وہ یہ ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی کہ انہوں نے اپنی ایک طرح شریعت بنانی ہے اور آج کل یہی تو ہو رہا ہے کہ اسلام ہے محبوس اور مسلمان ہے آزاد یہ آج کے دور کی ہے آج کے موجودہ دور کی ہے کہانی ایک شیر میں یہی ہے کہ اسلام تو قید ہے ان کے قیدوں بن میں جس طرح چاہیں اس کو جو ہیں موڑ لیں اور مسلمان آزاد ہے جو اس کا دل چاہے وہ کر سکتا ہے اس کو کھلے چھٹتی ہے تو یہ ایک عجیب و غریب تم آج کے دنیا میں چل رہے ہیں سلام صاحب آپ نے محبوس آج بہت اچھا انیلیسس کیا اور آج ہم اپنے یو سے بھی ریکیسٹ کریں گے کہ اسلام کو جو اتھنٹک سورسی وہاں پڑھنے کوشش کریں ہمارے ہیں جو موڑ لیں انلائٹمنٹ اور جو فتنے اٹھ رہے ہیں اسے با خدا اسے اوے رہیں آمین انشاءاللہ ہم پھر نیکس پروگرام میں یہیں کہ اپنے باتیں کنٹینیو کریں گے تک تک کے لئے ہمیں اجازت دے گیا ہے السلام علیکم پاکری ساندرندہ بات ساندرندہ باتیں